لوڈر منڈی ڈوڈ پیکیشن اور دیکھنے والے تمام مجھے دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد سارے اور آئی تاریخ 27 مارچ جب کے دن ہے بودھ کا زیلا ویہاڑی کے دوستو اس وقت میں لوڈر منڈی میں موجود ہوں اور یہ منڈی بروز بودھ والے دن ایک دینے کے لیے یہاں پر لگتی ہے جانور آپ کو اس ویڈیو میں سائیوال چلیستالی نسل کے قربانی والے دوستو چیک کروائے جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں کا تجزیہ شیئر کرتا چلوں کہ جانور کتنی اتداد میں منڈی میں پہنچ چکے ہیں جبکہ جو خریداری ہو رہی ہے وہ کس لیول کی ہو رہی ہے تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ چینل پر شیئر کر چکا ہوں جی آپ یقین اندیکھ بھی چکے ہوں گے تو وہاں پر کافی لوگ جو ہیں وہ شکوا کرتے پارٹ ون میں بلکل منڈی کا سٹارڈنگ پوائنٹ ہے جہاں پر ہمیشہ تیزی ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج جانور جو ہیں وہ کافی سست ہیں جی پندرہ سے بیس زار پہ پر جانور کی انہوں نے ڈاؤن کر لیے تو آج کی پرائسیں جو ہیں وہ اسی طرح سے امید کی جاری ہے کہ آپ انتہائی مناسب ہونے والی ہیں لیکن آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا جی اگر آپ چینل پر پہلی بار رہے ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مید گنڈی کے نشان کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ ہمارے طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اس کے بیک اپ کی طور پر ہم نے کیٹر ان بار ٹی وی دوستو بنایا ہے جی اس پر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ وہاں پر بھی شیئر ہوتی رہتی ہیں تو آج کی منڈی کا پارٹ تھیری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو وہاں پر جائیے وہاں پر ویڈیو کو دیکھیں تو وہاں پر ویڈیو جو ہے وہ دوستو اپلوڈ ہو چکی ہے تو مزید جو ہے وہ وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ کمنٹس ایکشن کے ذریعے کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور آج کی ریٹ جو ہے وہ ہم آغاز کا لیتے ہیں کہ آج کی پرائیسز جو ہیں وہ اس طرف سے کیا کیچا رہی ہوں گی اور جانور جو ہے وہ نسل وائز اس منڈی میں کیسے اب تک پہنچ چکے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ مختلف کنروں والے بچے دوستو اس منڈی میں موجود ہیں پرائیسز بھی ان کی سبی کے مختلف ہونے والی ہیں لیکن کیا ہے کہ جانور آج منڈی میں یہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک تعداد میں جو ہے وہ ان کی منٹری ہو چکی ہے یہ چیک کیجئے کہ یہ بالکل راستہ ہے جی اور جانور کچھ مجھے زیادہ ایکٹیو بھی یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تو اس کو بھی چیک کر لیں یہ بھائی بھی دوسری طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں لیکن یہ کہا ہے کہ جیسے ہی راستہ تھوڑا سا کلیر ہوتا ہے تو میں ان کے پاس جا کر آپ کو ان کے ڈیجیل جو ہے وہ لے کر دینے کی کوششی کروں گا تو یہ چیک کیجئے کہ مطلب بڑا خطرناک معاملات جو ہیں وہ کبھی کے بار ہو جاتے ہیں کہ ریڈ شیئر کرواتے ہوئے کئی بار جو ہے وہ مطلب اس میں دیر بھی ہو جاتے کہ راستہ جو ہے وہ تھوڑا سا کہیں پہ لگے کہ ہم جانور بھی چیک کروا پائیں اور ریڈ بھی تو ان چیزوں کا جو ہے وہ کئی بار انتظار کرنا پڑتا ہے ان کو چیک کر لیں جی کا یہ دو بچڑے اس کے پاس بھائی کے پاس موجود ہیں اس بچڑے کو بھی چیک کر لیں ماشاءالہ سے پرنٹ وائز یہ بچڑا بھی بڑا خوبصورت ہے نافجنر بھی اس کی اچھی ہے جبکہ یہ پرنٹ میں ذرا ماتھا ہے اور اس کا ریڈ جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ ریڈ اس کا یہ کیا کرنے والے ہیں جی اسلامی کو سر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس سے بچڑے دی جوڑے گئے جی جی اس سے بچڑے دی علاقہ کر گئے ایک اسی کا ایک اسی کا اور یہ ساتھ والی کا دو دانت ہیں دونوں جی تو ایک لاکھ اسی اور پچھتر زار اس طرح سے ان کے ڈیمانڈ کی جاری ان کی طرف سے اور یہ ریٹ ڈیمانڈ والے ہیں دوستو مطلب یہ فائنل نہیں ہے اس میں سے گنجائش ہمیشہ یہ رکھ کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ پرائسز شیئر کرتے ہیں جی کیوں غصہ ہو گیا بھائی جان کی ڈیمانڈ کارئے اس وچے دی ایک پچھتر ایک پچھتر دندہ جی اور اس کا کیا ریٹ ہے جی ایک پچھتر ایک اسی ہے کتنے میں ڈیل ہو جائے گی یا دونوں کو اکٹھا سودہ کرنا چاہے تو فائنل پرائس بول دیں تین لاکھ تین لاکھ تو دونوں کا ریٹ جو ہے وہ دوستو تین لاکھ ان کا کیا جا رہا ہے تو مطلب یہی آہم روٹین میں ایک پینسٹ سے کام نہیں تھا لیکن آج منڈی میں ذرا مندل چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی پرائسز پندرہ پندرہ بیس بیسار جو ہیں وہ کام ہو چکی ہیں بچڑے ماشنہ سے بڑے ہی شاندار ہیں جی اور یہ دونوں دو دانت ہو چکی ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ اور آپ کو انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کروانے کی ہم کوششی کرتے ہیں جی ساتھ رہی گا آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا تو انشال آج کی منڈی کی پوری کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھل کر ہم جو ہے وہ شیئر کروانے کی کوششی کریں گے اس کو چیک کیجئے گا بچڑا دیکھیں ماشنالہ سے اچھی ہائٹ کادوال ہے جبکہ مو سے یہ مجھے لگ رہا ہے چوگا دندہ جی جی دو دانت یہ بچڑا اور وزن کنیا کہے جی اسے جی تو مو سے یہ دو دانت ہے اور جی ریٹ ذرا بولو کی ریٹ اسے دو لگ تیس زار تو اس کا ریٹ جو ہے وہ بائی صاحب دو لگ تیس زار کر رہے ہیں جی اس بچڑے کا اور یہ بھی دندہ جی چو لسہ نہیں پکا کھیرہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی دو لگ دس زار تو مطلب دو لگ تیس دو لگ دس زار یہ ڈیمانڈ والے وارڈ ہیں اس میں سے کمی بیشی گنجائش باقی ہے دوستو میں موبائل نمبر آپ کے ساتھ کروا داتا ہوں وہ نمبر پر آپ رابطہ کر کے مزید ان سے کنسیشن پر آرمبت اور بھی کروا سکتے ہیں نمبر کی اپنا جی 0344 0182 جی نمبر جو ہے وہ آپ تک آ چکا ہوگا بچرے میں آپ کو دونوں ڈیٹیل کے ساتھ چیک کروا دیئے یعنی میں سے کوئی بھی آپ لینا چاہتے ہو نمبر پر آپ تکیجی گا اور اس میں سے کنسیشن یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ آپ کو اور بھی کر دیں گے آگے کی طرح بڑھتے ہوئے کچھ اور آپ کو انفرمیشن لے کے دیں گے بچرے آپ کو دوستو کوشش کر دیں کہ آپ کو اچھے والے چیک کروا ہوں خوبصورت بچرے اور یہ دیکھی کیا بڑی ہی شاندار جوڑی چولستانی نسل کنے کے پاس موجود ہے پرنٹ دیکھیں اور ناف جلال ان کا جو ہے وہ آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ کوالٹی باز یہ کیسے ہیں جی دندلیں چوگے چوگا کڑا جی نا چو او چوگا جی کیڑے مانے چوگے دی ایک پچانو وزن کڑا کیا جی چار مان جی تو اس کا کیا ریٹ ہے جی اس کا ایک پچانو تو یہ کترے میں ڈیل ہو جائے گی پکا ریٹ فائنل بلو کتنے گل ہوگے مطلب ہو جائے گا کوئی پچھ من ساٹھ تک مناسب ریٹ ہے چلے موبائل امبر بول دیں جی موبائل امبر میں نے آپ کے ساتھ ایک بات دیا جبکہ ریٹ جو ہے ان کا بڑا مناسب سا ہوگی مطلب اس میں سے جتنی گوجائش بانڈ رہی تھی میں نے اتنا ہی ریٹ بھائی کو بولا لیکن کیا کہتے ہیں کہ اتنے میں سودہ یہ کرنے کے لئے تیار ہیں آپ رابطہ کاسیت تھیں جی بعد میں بھی تھوڑا آگے کرنا چھوٹے بھائی ذرا کراسٹ کر رہا تھا تیویہ اپنے نئے سیرد کھڑے نے اس طرح ریٹ کی ڈیمانڈ کر رہی جی جی اس کا آگے والے کا دو نمبر والے کا دونوں کا برابر ہے اور آخری جو کھڑا ہے اس طرح تیسرے نمبر والا وہ آپ کا نہیں ہے چلیں جی ممبائل نمبر میں آپ کو سائے شکر کروا دیا جبکہ ریٹ جو ہے ان دونوں کا برابر کر رہے ہیں یہ بھائی صاحب باقی کلرسکی میں ان کو جج کیا کارلی جی کا اچھی ہائٹ کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ابھی کچھ آپ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ سفر کر کے یہ بچڑے آتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ پیٹ ان کا خالی ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شاید آپ کو ان کا ڈانچا لگ رہا ہوگا کہ کمز ہو رہے ہیں آگے کی طرح بڑھتے ہوئے کچھ اور آپ کو انفرمیشن لے کے دیں گے دوستو خریداری کا سلسل آپ یہاں پر ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ منڈی میں جو خریداری ہو رہی ہے بلکل آج سموتنس چاہر رہی ہے بلکل سلو سا کام جو ہے وہ منڈی میں جانوروں کے خریداری والا چاہر رہا ہے آپ کو ان کا ریٹ شیئر کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جانوروں کی پرائس جو ہے وہ کیا کیا جا رہی ہوگی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے جناب اس وچے دی اس وچے دی ایک پچاسی دندہ جی اس دا دو نمبر ایک ستتت جی تو ایک لاکھ ستتر اور ایک لاکھ پچاس ہزار ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے سر آجتے منڈی دے پچھ کافی مندہ چاہر رہی ہے کوئی ریٹ سے ڈون بھی کیتے ہیں دوسری کنہ ایک فرق آگیا مطلب گزرستہ منڈی دا اور آئی دا کوئی وی زار دا فرق ہے جی کہتے ہیں کہ دس سے بیس زار روپے کا فرق آ چکا کیونکہ آج منڈی میں بلکل مندہ چاہر رہا ہے تو اس طرح کی کنڈیشن کو آپ نے میس بلکل بھی نہیں کرنا جانوروں کے ریٹ انتہائی مناسب ہو چکے ہیں آپ منڈی میں آ کر جانوروں کے ہیداری دوست ہو فوراں سے کر لیں گے تو یقیناً آپ کو اس میں کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ان کو بھی چیک کر لیں یہ جوڑا اس طرح ماشاءاللہ سے بڑی اچھے پرنٹ میں یہ لے کر کھڑیں جی ڈیٹیل ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی پرائس جو ہے وہ کیا کی جاری ہوگی جالر دیکھیں ناف دیکھیں بلکو ڈیلی جبڑی میں پچھلے بڑی دال بچھڑا تھا جی جی ماشاءاللہ بڑے خوبصد لے کے آن دے ہو سرمو کی کڈیشنیں سوچھے دی کچھا کھیرہ ہے کچھا کھیرہ تو اگلی قربانی پر ہوگا دو دانت ماشاءاللہ وزن بھی اچھا خاصا بنا چکا سر کتنا وزن ہے اس کا پانچ ساڑھے پانچ ماننس کا گوشت کا وزن باعث سابت بتا رہے ہیں جی اس کو تھوڑا بہت آپ ماننس کار سکتے ہیں سر کتنے میں ڈیل ہو سکتی اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اور کتنے میں ڈن ہو جائے گا پک کر رہے ہیں آنہ دوک جا فائنل ہوگا فائنل دوک ہے جی اور یہ بھی اپنا ہے جی یہ اپنا ہے یہ دو دانت ہے جی اور وزن کتنا ہے سر اس کا اس کا چار مانن بہت جی چار ساو چار مانن ہے کیا ڈیمانڈ ہے سر اس کی اس کی دو دانت اور یہ کتنے میں ڈن ہو جائے گا آنہ ایک پچاسی کا ہوں موبائل نمبر بولیں سر بولیں 031-6-7-9-7-7-7-7 بچھلے ماشلہ سے بڑے ہی شاندار یہ لے کر کھڑیں جی اگلی قربانی کے لیے آپ لینا چاہتے ہو یا پھر اس دو دا چوبیس والی قربانی کے لیے تو دونوں جانور جو ہیں وہ میں نے آپ کو ڈیٹیئر کے ساتھ چیک کروا دیئے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ اور آپ کو انفرمیشن شیئر کروانے کے کوشش کرتے ہیں جی اور ان کا ریٹ پوچھ لیتے ہیں کہ ریٹ جو ہے ان کا کیا چار رہا ہوگا اور موہ سے موہ جلاغ رہا ہے کہ یہ بھائی جو ہیں دو دانت ہی لے کر آیا ہوں گی یقیناً دونوں دا خیرہ جی اچھا خیرہ جی کی ڈیمانڈ کر رہے ہو جی اسی اگلی قربانی واسسے جی ایک پاندہ ٹھیک ہو گیا کنے کے لیے کے آئے منڈی چاہتے ہیں چودہ چودہ لیے کے آئے منڈی پرفارمنس کیسے چاہتے ہیں سارے آہد نے منڈا چاہتے ہیں آج بزار کوشش ہے کسی بھی کہنے دیو منڈا چاہتے ہیں ریڈ شیٹ کچھ ڈاؤن بھی کیتنے ذہن بنایا ہے کچھ ڈاؤن کران دا کنے کنے فرق آ چکا جی دس ہزار دا پچھلی منڈی تھا اور آئیدہ فرق ہے جی سعودہ جنہ تک کسی بنانے نہیں اس نے ریڈ کی ڈیمانڈ کر رہے ہو سار پچاسی ہزار دندہ ہو چکا جی خالی پچاس ہزار خالی پچاس ہزار ماشاءاللہ جی موبائل نمبر بولو سار اپنا 036 جی جی تیت تریکی آٹھ سر دیا رہا ہے جی موبائل نمبر تک آ چکا جی یہ بچھلی چیکی جی گا پچاس ہزار اس کا بھائی صاحب جو ہیں وہ بول رہے ہیں جی وزن اس کا تقریبا جی دو دانت ہے وزن اس کا دو سوا دو من ہونا ہے جی تو بچھلی ماشاءاللہ سے بڑا ہی شاندار ہے جی نمبر پہ آپ رابطہ کر کے مزید ڈیجے لے کر اس کا کیا ریٹ ہے جی تینوں کا پربھٹے کے ساب سے جی جی پچانوے کے بھاؤ خالی پچانوے واقعی میں دیں گے یار اتنے میں یہ دو دانت ہے یا کھیرے ہیں کھیرے ہیں اگلی قربانی کے لیے جی بڑے مناسب ریٹ ہیں بھائی کہ آپ نے ان سے رابطہ ضرور کرنا دوستو ریٹ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انتہائی مناسب جو ہیں وہ ان کی طرف سے نیمانڈ کیے جا رہے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ اور آپ کو انفرمیشن لے کے دیں گے دوستو بچڑے چیک کرتے جائے گا اور بچڑے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر کچھ ان کی کمی ہو جاتی ہے میں آپ کو دوسرے سیکشن کی طرف لے جا کر وہاں پر اس کا پار تھیری ہم بنائیں گے اور پار تھیری دوستو کیٹر آن بار ڈی وی پر اپلوڈ ہوگا آپ نے اس کو میس بلکل میری کرنا وہاں پر جانا ہے اور جانوروں کو ڈیٹیل جو ہے وہاں پر جا کر آپ چیک کر کے اس منڈی کا وزٹ جو ہے وہ کائے سکتے ہیں دندہ خیرہ ہے جی پکا خیرہ ہے پکا خیرہ ہے جی وزن کنہ ہے کہ سرشتہ کنی ڈیمانڈ کر رہے ہو ایک لاکھ ویزار فائنل ہے جی زوردہ سے ہوگیا مبائل نمبر کی ہے اپنا جی زیرو تن سے ایک نبی ساتھ سو پورا چرنگ جی مبائل نمبر دکھا چکا بچھرہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا دوستو ایک لاکھ بیس زار میں یہ دینے کے لئے تیار ہیں بچھرہ مہنشلہ سے اچھا جی ہائٹ کاد بھی یہ اچھی بنا چکا ہے دنی نسل کا داز بھی کوالٹی کا ہے اور آگے کی طرح بڑھتے ہوئے کچھ اور آپ کو انفرمیشن جو ہے وہ بھی لے کر دینے کی کوشش کر لیتی ہیں تو ساتھ رہی کہ بچھرے یہاں پر آچھا آکر میکس ہو چکے ہیں جی جس میں پچیس اور چوبیس والے جو بچھرے وہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ہائٹ کاد کیا وزن جو ہے وہ ان کا مطلب دونوں طرح کی سائز والے جانور ہیں وہ اس منڈی میں ان بھائیوں کے پاس ان لوگوں کے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں اس بچھرے کو بھی چیک کیجئے گا تو یہ بچھرہ بھی ماشاءاللہ سے ان کے پاس جو لستانی کلرم بھی موجود ہے جبکہ ساتھ میں بھی بلیک چینہ جو ہے وہ اس لب بھی کھڑا ہے جی ان کے پاس اس کا ریڈ پوچھتے ہیں پہلے کہ ان کا ریڈ جو ہے وہ جوڑے کا ان کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہوگا دندنے حافظ آپ جی تو بچھروں کو مزید چیک آلی جی کا یہ مو سے کھی رہے ہیں جی اور مجھے لگ رہا کہ یہ اگلی قربانی پر شاید دو دانت ہو پائیں لیکن کیا ہے کہ بچھروں نے اس بائی کو تانگ بڑا کیا ہوا ہے اب ان کا ریڈ جو ہے وہ ہم مزید پاس جا کر نہیں پوچھیں گے کیونکہ ایک بار جو ہے وہ موبائل بچ چکا ہے ہو سکتا ہے کہ دوسری بار یہ چانس ہمیں نہ ملے تو ان کو چیکل جی کا ان کا ریڈ بھی پوچھتے تھے کہ ان کا ریڈ جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہوگا جی اسلام علیکم بھئی سر کی ڈیمانڈ کر رہے ہو اس بچے دی ایک پہنتیس ہے کھیرہ جی کھیرہ جی کربانی پی ہو جائے گا تیار سر ہو جائے گا ہو جائے گا اور ساتھ والے کا کیا ریڈ ڈیمانڈ کر رہے ہو ایک پہنتیس ہے پہنتیس ہے ایک لکھ پینسٹھ زارے اور یہ دو نانت ہے جی یہ بھی کھیرہ جی یہ دو دانت ہے جی اور کتنے میں ڈیل ہو جائے گی دو دانت والے کی دو دانت میں ایک پنتالیس کا پنتالیس کا تو ریٹ آپ نے دوستو دیکھ لی ہوں گے کہ ریٹوں میں کنتوں میں کافی اچھا خاصا فارق آ چکا ہے تو آپ بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ریٹ زیادہ ہیں تو میرے خیال میں اس سے کم تو نہیں ہونے والے کیونکہ آج جو ہے وہ مندے والے ریٹ اس منڈی میں چاہ رہے ہیں بڑے مناسب ریٹ مطرہ پندرہ پندرہ بیس بیس آرپے جو ہیں وہ پار جانور کے کم ہو چکے ہیں اور جو جانور منڈی میں ابھی تاکہ انٹری ہوئی ہے جن جانوروں کی وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو فوکس کر کے سبی کے ریٹ شیک کروایا جائے سکے جبکہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ کوشش کی جاری کہ فائنل جو ہے وہ شیر کروایا جائے سکے جی اسلامی کو سر کی نام ہے اپنا جی ساجد حسین ساجد بھئی کنے وچے لے کے آئے ہو منڈی اچھے دو لے کے آئے ہو دوندہ جی وزن کنے کیا جی اس ہے ساڑھے چار منڈ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو کتنے میں ڈیل ہو جائے گی فائنل پرائس آخری والی دو لکھ پندرہ دو لکھ پندرہ میں یہ ڈن ہو جائے گا اور یہ بھی اپنا ہے جی ساتھ والا یہ بھی دو دانت ہے جی بزن کتنا ہے سار اس کا بزن اس کا بھی اتنی ہے جی اتنا ہی ہے کتنے میں ڈیل ہو جائے گی اس کا فائنل ریٹ موبائل نمبر موبائل نمبر 0388 جی جی ٹھتی جی چھتر جی پانچ سو تری سٹھ اپتاک ان کا موبائل نمبر آ چکا جی دو بچھر اس بھائی کے پاس موجود ہے دونوں کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروا دیئے ان میں سے کوئی بھی آپ لینا ساتھ تو نمبر پر آپ نہ کیجئے کہ آپ ڈیٹیل لے کر مزید ان کا پوائنٹ وزر کر کے وہاں پر جا کر آپ ان کے خیداری جو ہے بکار سکتے ہیں آگی طرح بڑھتے ہوئے کچھ اور آپ کو یہاں پر کھڑے ہو کر میں ایک آئیڈیا کروا دیتا ہوں اور چلو چلتے ہیں جی ان کے بیچوں بیچ گزرنے کی کوشش کر لیتے ہیں اور آپ کو مزید جو ہے وہ جانوروں کی کوالٹی چیک کرواتے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی منڈی کی کنڈیشن ویڈیو کو بھر میں آپ نے اپنی رائے کرزارڈ ضرور کرنا ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ آج کی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کرزارڈ جو ہے وہ اس طرح سے ضرور کر لینا ہے تو اس کو چیک کیجئے کا ریٹ اس کا پوچھ رہے تھے کہ اس کے پرائز جو ہے وہ ان کی طرف سے کیا کی جاری ہوگی جی اسلامی کو دوندہ کی رہا سارے دو دونتے دو دنگتے کیا وزن کیتنا ہے سارے اس کا سارے تینو کیا دیمانڈ کر رہے ہو جی اس کی کسی میں کترے میں ڈیل ہو جائے گی پکا ریٹ کرنا ہے فائلان پورے دو بڑا موبائل نمبر نمبر وانچ ایک سو ترانویں جی تو کولٹی میں نے ہم کو چیک کروا دی فائلان ریٹ بائی صاحب جو ہے وہ کار رہے تھے دو لاکھ رپے ڈیمانڈ اگر جن کی زیادہ ہے لیکن کیا ہے کہ پرنٹ اچھا ہے جی خوبصد بچڑا پلائی بھی اس کے اچھی ہوئی ہے اور باقی جو ہے وہ ریٹ اس میں سے کمی بیشی اس بائی نے ہمارے ساتھ فل کر لی ہے اس بچڑے کو چیکی جی کا ریٹ اس کا پوچھ لیتے ہیں کہ کیا پرائسز کی کرنے والے ہیں بھائی صاحب جی اسلامی کو سر کنے وچھ لے آئے ہو منڈی یہ چاہتے ہیں تین نے کیا آئے ہو کڑے 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 نہیں کیا ہے کڑے 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 کڑا جی ماشاء اللہ کیسی منڈی سر چاہ رہی ہے بس گزارہ ہی ہے آج تکے اندرے منڈا بڑا چاہ رہی ہے منڈا ہوا ہے جی خریدار کام میں آئے جی اچھا ریٹ کچھ کام بھی کیتے ہیں کچھ دوست منڈی دے فیدہ اٹھان دے بنافق سی منافق بھی تکڑے ہیرا جی سر اس بچھی کیا آئے جی دوست منڈی مانگ ہے اور کی طرح میں دیل ہو جائے گی پکا ڈائیم ہو جائے گا اور یہ دو دانت ہے جی یہ چار دانت ہے وزن سر کتنا ہے اس کا جی پانچ مند پلیس ہے ڈیمانڈ کیا اور فائنل کتنے میں دے گے یہ تین کا ہوئے گا تین کا فائنل ہے جی کوئی دس بیس دار مزید بھی کام ہو جائے گا اور اس طرح بیک سیڈ پر یہ بھی ماشالہ ہے جی جی برابر ایڈ ہے چلیں مبائل نمبر بولیں نمبر نہیں ہے جی جی نمبر نہیں ہے چلیں مکمل تفصیل آجو کہ بچھرے بھائی نے بڑے تفصیل کے ساتھ چیک کروائیں جی ہمیں جبکہ موبائل نمبر جو ہے وہ ان کا ابھی موجود نہیں تھا یہ تین بچھرے ان کے پاس ابھی جو کھڑے ہیں جی وہ انہوں نے ہمارے شاہد ان کی برپور جو ہے وہ ڈیٹیلی شرکوانے کے ہمارے شاہد جو ہے وہ کوشش کی ہے جی اسلام علیکم سر کنے وچھےmic whopping رائے کے آئے ہیں؟ میں دنگی رائے کے آیا ہے جی تکی وجہ ریٹ شیٹ کو لاأے نہیں ہےЩا اور میں بندہ چاہد گیا کوئی ریٹ نہیں کیتا اس نے کوئی رابتہ نہیں کیتا کروی نہیں کروی میں دنگا کردہ کردہ ہیں ٹھو موہ کو ڈہین کو ڈہین کو گھون شاہد neglect جی اس کی مسئلی ہے وہ ست نے دیکھا ہےionen اورخشوں کے موضی کو بڑے ہیں موضی کی کاڑ نمبر؟ ڈہین کو 2 اور 3 کر رہے ہیں دو لکی زرکت دو داس کلے تن لگا سی نہیں گیتا اچھا تو اسے جلدی کیتی ہے منڈی چاندی کہ آج منڈی تب بلکم منڈا پہایا گیا جی جی پہل آکے چو آئے سر اچھا کوٹ غلام مقادری چو آئے تو ریڈ جو ہے وہ آپ نے ان کا سن لی ہوگا گلہ شکوا بھی ہے جی ان کا منڈی کی جہاں پر پہنچ لے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ریڈ جو ہے وہ وہاں پہ جو لگ رہا تھا اس سے بھی یہاں پہ کام لگ رہا ہے تو اس طرح کا یہ بچرہ جی تقریباً ساڑھے چار پونے پانچ مانس کا وزن بھی ہوگا تو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ نے پھر رائے کا جاز ہو کرنا ویڈیو چلے گی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر کے آپ ہماری ہوسرزائی بھی کر سکتے ہیں زلہ ویہاڑی کے لوڈن مڈی سے اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں جبنا بہت سارا خیار رکھنا اللہ نگبان